دوستو آج میں آپ لوگوں کو وٹیمن ڈی کی کمی سے ہونے والے مختلف مسائل کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آئیے اب میں آپ لوگوں کو وٹیمن ڈی کی اہمیت اور اس کی کمی کی وجہ سے ہونے والے مختلف مسائل کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ وٹیمن ڈی کی کمی پوری کر کے ان مسائل سے بچ سکیں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وٹیمن ڈی ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کو صحت مند رہنے کے لیے مختلف قسم کے وٹیمنز اور مادریات کی ضرورت ہوتی ہے انہی وٹیمنز میں سے ایک وٹیمن ڈی بھی ہے جس کی ہمارے جسم کو کافی ضرورت پڑتی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے جسم میں وٹیمن ڈی کی مقدار کم ہو تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ وٹیمن ڈی ایک ایسا وٹیمن ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیسے بہانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وٹیمن ڈی سورج کی روشنی میں رکھا ہے اگر کوئی بھی شخص وٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ دھوب میں کم مز کم تیس منٹ گزارے کیونکہ سورج کی روشنی سے وٹیمن ڈی کا حصول سب سے آسان اور سستہ ترین طریقہ ہے وٹیمن ڈی ہماری ہڈیوں کی مضبوطی اور آساب کی نشنما کے لیے نہایت ضروری ہے وٹیمن ڈی آپ لوگ کچھ غزائیں کھا کر بھی حاصل کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ مچھلی، مالتے کا جوس، پنیر اور انڈے کی زردی استعمال کریں تو ان غزاؤں سے بھی آپ وٹیمن ڈی کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن صرف ان غزاؤں سے وٹیمن ڈی کو مکمل طور پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے وٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو مسائل ہمیں پریشان کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں ہڈیوں کی کمزوری وٹیمن ڈی ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ یہ ہڈیوں میں کیلشیم کو جذب ہونے میں بھی مدد کرتا ہے جس سے ہڈیوں کی نشنوما میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ظاہر ہے اگر وٹیمن ڈی کی کمی ہمارے جسم میں ہو جائے تو ہمیں کمردرد، جوڑوں کا درد اور گٹنوں کا درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ درد اس قدر شدید بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے روز مرہ زندگی کے تمام کام صحیح طریقے سے سر انجام نہ دے سکیں ایک اور مسئلہ جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے بہت زیادہ پسینہ آنا اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے وٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے جسم میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یہ وٹیمن ڈی کی کمی کی ایک بہترین علامت بھی ہے کہ اگر کسی شخص یا بچے کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس شخص یا بچے کو وٹیمن ڈی کی کمی ہو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر سے رجوک کر لینا چاہیے ایک اور مسائل جس کا ہمیں روز مرہ زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے ڈپریشن کا شکار وٹیمن ڈی حیران کن طور پر خون کے بہاؤ کو بھی کم کر دیتی ہے جس سے جسم کے آساب اور پٹھوں کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ دماغ کی طرف کم ہو جاتا ہے جو ہمیں ڈپریشن مایوسی اور اداسی کی طرف لے جا سکتا ہے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جس کا بہت سے لوگ شکار ہیں وہ ہے بالوں کا جھڑنا بالوں کا تیزی سے جھڑنا ذہنی دباؤ کے باعث بھی ہو سکتا ہے وٹیمن ڈی کی کمی بھی بال گرنے کی ایک اہم وجہ ہے خاص طور پر خواتین میں بال جھڑنے کی وجہ وٹیمن ڈی کی کمی ہے تو دوستو وٹیمن ڈی کی کمی سے ہونے والے کچھ مسائل آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جس کا ہمیں روزمرہ زندگی میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ پٹھوں کا درد اور ڈیمنشیا جیسی بیماری بھی وٹیمن ڈی کی کمی سے ہو سکتی ہے دوستو یہ تھی آج کی خبر آپ لوگوں کو یہ خبر کیسی لگی اس کا اظہار آپ اس ویڈیو کو لائک اور ڈس لائک یا پھر کومنٹ اور شیئر کر کے کر سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلیک کریں